پرسنگ جہاں چلنا تب بھگوان یاد میں سرکاری ہوگی راج کرشنہ کے بارے میں کہ بھگوان سیام سندر جب پرسوں کا بادہ دینے کے بعد میں برندہ بند سے مطورہ چلی گئے برسے ہو گئیں پاپس لوٹ کے نہیں آئے تو حال بے حال ہوگا لند بابا مائے سودا کا گوپی ہم حقوان کی برے بیتنا میں تلپ رہی ہیں حقوان کی یاد کر کے بڑا بیاکن ہے تو ایک دن حقوان مرلی دھر نے اپنے سکا ادھو کو برندہ بن بھیجا اور ایک بات کہی یہ ادھو تم برندہ بن چلے جاؤں مائے سودا رادہ کو گوپیوں کو جا کے دہر دھار کرانا انہیں سمجھانا کہ سیام سندر ابھی آنے میں اسمرت ادھو مائے سودا سے جا کے جب ملے ہیں وہاں برندہ بن میں اسمرتہ بند ہو پوری کہانی بتائی ہے مائیہ جنہیں تم آج تک اپنا بالک سمجھتی نہیں ہو وہ تمہارے نہیں بلکہ بس دیو اور دیوکی کے لڑکا ہے تو یہ سودا نے صرف ایک ہی بات کہی ادھو ہمیں کیا پتا تھا کہ کلیہ ہمارا نہیں دیوکی کا بالک بھلی اچھی بات کہی ادھو تم نے آج ہمارے سمجھ میں آیا ہے کہ ہمارا حساب تو وہ ہو گیا کوئی اور کوہ والا کوئیل کے بچے کو کوہ پالتا ہے جب بڑا ہو جاتا ہے توڑ جاتا ہے آج وہ ہماری دسہ بنی اب مائیہ کو نانا بھا تو ادھو سمجھاتے ہیں اس کے بعد پوری رات رکے ہیں اور جب صبح ہوگا ہے تو گاؤں سے باہر چلے ہیں گھومنے تو کیا دیکھا ہے ادھو نے ایک کوہ پہ کچھ لڑکیاں کھڑی ہیں پانی بھر رہی ہیں لیکن پانی تو بھر رہی ہے مگر گوپیوں کی دسہ کیا ہے گوپیاں بھگوان کی برے بیتنا میں بڑا بیاکل ہیں تو ادھو دور سے دیکھ رہے ہیں کیا دسہ ہے بھگوان کی یاد من گوپیوں کی اگر کوئی گوپی پانی کی بھری ہوئی گاغر سر پہ رکھے ہے تو اسے اتنا دھیان نہیں ہے کہ ہمیں گھر پہ بھی جانا ہے دوسرا کام کرنا ہے کوئی گوپی ایک ہاتھ میں گاغر پکڑے ہے دوسرے ہاتھ میں رسی پکڑے ہے تو اسے اتنا گیا نہیں ہے کہ ہمیں اس رسی کو گاغر میں پھسائے کوئی گوپی اگر پانی بھرنے کے لیے گاغر کوئا کے اندر ڈالے ہیں تو اسے اتنا بھی دھیان نہیں ہے کہ ہم اس گاغر کو اوپر بھی کھچ لیں کنہیاں کی برے بیتنا میں للکیاں ایک دوسرے سے باتیں کر رہی ہیں تب تک ادھو آگے بڑے ہیں تو ادھو کو جب دیکھا ہے تو للکیاں بھاگ کر کے اوڈ ہو کے قریب پہنچ گئیں اور پوچھے لگیں ہیں کون ہے آپ کان سے آئے ہیں آپ تو پوری کہانی بتائیے مہناؤ میں مطورہ سے آیا تو للکیاں نے پیچھا لیا بولے لگتا ہے آپ کا ہی نام ادھو ہے بولیا تو للکیاں جو جلانے لگی ادھو تم کے وائے ارے اکرور کے تم ہی ساتھی ہو اکرور آئے تو وہ ہمارے جیبن دھن کو لے کے چلے گئے ابھی یہ جیبن مچا ہے کیا تم ہمارا جیبن لے لے آئے ہو تو بہے پتر آگے بڑایا ہے ایک بات کہ یہ بہناؤ سیام سندر نے ہمیں بھیجا ہے اور یہ خط دیا ہے یہ کائے کے گوپیاں سب یوگن بن کی رہے اور گوپیاں تسلید ہرل کرے تو اس خط کو ہاتھ میں پکڑ کر کے چندرہ نام کی لڑکی جو جلانے لگی وہ دو ادھر آ کیا سمجھتے اے سیام اپنے آپ کو یہ کاغج کا ٹکڑا بھیج دیا دہر دہرل کرانے کو دھن یہ کاغج کا ٹکڑا ہمیں کیا تسلید ہرل کرائے گا اگر ایک بار سیام سندر ہم لوگوں کے سامنے آ جائے تو منچہ دہر نہیں آئے گا تو یہ کاغج کا ٹکڑا ہمیں کیا تسلید ہرل کرائے گا جیون کے سوکھے کوا کبھی پتوں سے نہیں بھرتے ادھر یہ کاغج کا ٹکڑا لے کے چلے آئے ہمارے قریب تسلید ہرل کرانے کو اس کاغج کے ٹکڑا سے ہمیں کوئی لاب نہیں ہے اور نہ اس سے ہمیں تسلید ہوگی ادھر اور وہ چندرہ جو جلاتی ہوئی ادھر سے بولی ادھر میری بات سنیے اور چندرہ بولی دھیر کے نیے اور کاغج کچھ کامن کھرتے چندرہ بولی دھیر کے لیے کاغج کچھ کامن کرتے جیون کے سنکھے پڑے بھائے پتوں سے کھلا نہ بھرتے اور سنو جن کو محن بل کر گئے بھی من چاہ دھیرے نہ آئے گا کون کوئی نا کچھ کاغج کارک پلا گیا دھیرے بات آئے گا کہنے لگی یہ وہ چندرہ ہے ادھو اگر ایک بار شیام سندرہ ہم لوگوں کے سامنے آ جائے تو من چاہ دھیرے نہیں آئے گا تو یہ کاغج کٹکڑا ہمیں کیا تسلید ہرل کرائے گا تو ادھو کہنے لگے مہناو تم تو ناراج ہوگئے ارے میرا مطلب یہ تھوڑی ہے تمہارا دل دکھا نہ سیام سندر نے بھیجا ہے سمجھانے کو اور یہ کہا ہے کہ گوپیاں سب تسلید ہرل کریں آئیں گے یا بس تو رادہ جو ہے وہ انجان ملکہ ادھو سے پوچھے لگی ادھو چلو ٹھیک ہے وہ آئیں گے اور یہ ہم بھی جانتے کہ وہ آئیں لیکن صرف ہمیں ایک سوال کا اتر دیتے جائے ادھو کہ کنہیا آئیں گے کب آنا ہوگا اولکا اور وہ للکیاں جو ہے وہ دھو سے سوال کرتی ہوئی بولی ہے کہ آئیں ہیں کب منسیوارے بولی کہ آئیں ہیں کب منسیوارے وہ مرلی ملوہر میرے سابرے تب آئیں گے شام صدر بولی ہے بولادہ مرلی ملوہر میرے سابرے کب آئیں گے شام صدر ادھو کب آئیں گے شام صدر ادھو یہ تو نہیں بتایا ہے کہ اس دن آئیں گے لیکن ہاں اتنا جرور ہے کہ انہوں نے یہ تو کائے کہ گوپیاں تسلید ہارل کریں دہرے ہارل کریں ہم آئیں گے بس وہ تو تمہاری بڑا یاد کرتی رادہ کبھی کبھی اکیلے میں بیٹھ جاتے تو بڑے اداس ہو جاتے تو رادہ نے جواب دیا ادھو اسی بات کی تو چنتا ہے کہ شام صدر ہماری یاد کرتے کیوں کہ جب کلہیاں گئے تھے تو میں نے کلہیاں سے کچھ نہیں کہا صرف جاتے سمیں یہ پوچھ لیا تھا کہ تم کب آو گے اور انہوں نے جواب یہ دیا تھا کہ میں پرسوں ہم گا اور اس کے علاوہ میری ان سے کوئی بات نہیں ہو پائیو دھو اور برادہ بولی ہے ادھو کہ میں نے کچھو نہ کہی اور ایک ہوں بات نہ کہی اور جدائی کی پینا پھر ہی کہے کو دائی آئے کو کچھو نہ کہی موسیقی بولی ہے وہ رادہ ادھو یہ بہے برناغن ہے کھوڑی سیماں کھنکے پیچے ہوں میں سنگ ہمارے کھوڑی سیماں کھنکے پیچے ہوں میں سنگ ہمارے کون سی بھولو کنی نیرگوئی جو روٹے بانسی وارے میں نے کچھو نہ کہی یہ کم پاہ نہ کہی موسیقی بیراہ نی پیڑا پھر کائے کو دائی آئے کو کھو کچھو نہ کہی موسیقی 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 رادہ نے اتر دیا ادھو جاتے سمیں میں نے کچھ نہیں کہا تھا صرف یہ کہا تھا کہ کب آو گے جواب ملا تھا کہ پرسو آمد اور اس کے علاوہ میری ان سے کوئی بات نہیں ہو پائی ادھو یہ بہے برنداغن ہے جو تھوڑی سی ماں کھن کے پیچھے ناچ ناچے سے آو لیکن قسمت کی بات ادھو وہ برنداغن سے مطورہ میں چلے گئے تو راجہ بنے گئے اور ہم ان کی یاد میں یا پریسان تو ادھو پھر سمجھانے لگے اے بہناؤ سنو جنہیں تم سادھاڑ بالک سمجھ کر کے اپنے پیچھے ناچ ناچ ناچاتی نہیں ہو وہ جو کھنہیا تمہارے پیچھے ماغن کے پیچھے گھومتے رہے سج تو یہ ہے یہ ہے تمہاری پور بجنم کی تفسیہ کا پل جو سیام سندر تمہارے پیچھے ناچ ناچے تو لیلتا جو جلالے لگے اے ادھو 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 ارے کیا سمجھتے ہیں سیام اپنے آپ کو ارے برندہ بل چھوڑ کے مطورہ میں چلے گئے تو سب پرانی باتیں بھولی گئیں ارے بے بھولی گئے ادھو لیکن ہم تھوڑی بھولی گئیں اور بھولی بلالتا اے ادھو کیا بھولی نے گلچا کھانا بھولی چھوڑی کرنا چھوڑ دیا اس پرمتی آگن لا دھاسے یا اونا لے لیستا دوڑ دیا بھولی ہے گللتاو دھت مدھرا نگری بھی جا کر کے مدھرا نگری بھی جا کر کے دوسروں رو میں چلی آؤ ہے راجسی بھوگ دی پل کر کے ہم کو لکی یوگا پتھاؤ ہے اتر دیا ہے للتان او دھم ارے وہ راجہ بن گئے تو اس کا مطلبیہ تھوڑی ہے کہ پرانی باتیں بھولیں ارے کتنا بھی کوئی آدمی بڑا ہو جائے لیکن گاؤں کے لیے تو بھئی گاؤں والا رہے گا ارے بے بھولی گئے لیکن ہم نہیں بھولے ہو دھو لیکن کسمت کی بات ہم رو رہے ہیں وہ آرام سے راج کر رہے ہیں تو او دھم کہنے لگے بہناؤں جنہیں تم بالک سمجھ کر کے پیچھے ناچ چاہتی رہی ہو سستو یہ ہے کہ وہ انسان نہیں بلکہ بھگوان جنہیں تم اپنے پیچھے گھوماتی رہی ہو وہ انسان نہیں بلکہ بھگوان جب یہ کہا کہ بھگوان تو رادہ نے ایک بات اور کہی او دھو چاہے وہ انسان ہو اور چاہے وہ بھگوان ہو لیکن ہم نے کلیہ کو ہمیشہ سے کچھ اور مانا ہے کیا مانا ہے تو رادہ اتر دیتی او دھو سنو کہ او دھو سنسار کہے کچھ بھی وہ ہم ایک دھار لان دھارے او دھو چاہے وہ انسان ہو چاہے وہ بھگوان او دھو سنسار کہے کچھ بھی ہم ایک دھار لان دھارے بے نہ رہی آپ نہ رائے نہ ہی ہم کو تو پریدن پیارے چاہے وہ انسان ہو اور چاہے وہ بھگوان ہو لیکن ہم نے کلیہ کو ہمیشہ سے اپنا پتی مانا ہے اوہ بھوڑی کئی دی دے جائنے ربائیس ہے ہم دکھیا نگیم ہم پانا دھارے بے لانچ کریں ہم تیاغ کریں بے بھوڑ کریں ہم یوں گھ کریں رادہ نے صاف سبدوں میں کہے دیا اوہ بھوڑ ہو چاہے وہ انسان ہو اور چاہے وہ بھگوان ہو لیکن میں نے کلیہ کو ہمیشہ سے اپنا پتی مانا ہے انہیں پتی سمجھ کر کے ان کی پوجہ کی ہے یہ سبد کہہ کر کے رادہ گھٹروں پہ سر رکھے بیٹھ گئی اور رونے لگے اور جب رادہ کو روتا ہوگا دیکھا تو ادھم نے دونوں ہاتھ جولے ایک بات کہ یہ معاف کرنا رادہ آج تک تو ہم یہ سمجھ دیکھیں کہ گوپیاں سب پاگل ہیں لیکن آج ہمارے سمجھ میں آیا اگر وہ انسان نہیں بھگمان ہے تو تم بھی کوئی سادھا لڑکی نہیں ہو رادہ تم بھی بھکتی روپی ابتارے لے ہو اتنا اس نے ہے بھگمان سے اتنا پرے میں بھگمان سے تو بھکت کے بس میں بھگمان ہوا کرتی رادہ سیام سندر اب سے آئے سروتہ بندگو انت میں ادھم کو گوپیوں سے چھما ہی مانگنے پڑی بیسے ایک بیدوان یہ بتا رہا ہے ادھم کو کلہیانے برندابن میں اس لیے بھیجا تھا کیونکہ ادھم ہی اپنے اوپر گھمنڈ کرتے تھے کہ ہم سے زیادہ بھگمان کو چاہنے والا دنیا میں کوئی نہیں ہے لیکن جب گوپیوں کے پریم کو دیکھا تو ان کا جو گیان جو تھا وہ ٹک نہیں پایا انت میں ادھم نے گوپیوں سے چھما ہی مانگی ہے مام کرنا بہناؤ اب میں جا رہا ہوں اور کلہی آ کے پاس جا کر کے تمہاری بات کہیں گے اس سیام سندر کو تمہاری کری عباس بھیجیں گے چلے اے ادھم جب برندابن سے باپس لوٹ کے مت ہونا تو ادھم کو جاتا ہوگا دیکھ کر کہ گوپیاں سب بیاکل ہو گئے تو ادھم پوچھ لے کہ وہ کیوں پریسان ہو ارے اپنے پاس سے جب کسی کو بھیجا جاتا ہے تو رو کے نہیں بلکہ ہس کے بدا کیا جاتا ہے اب کائی کو پریسان ہو اب تو کلہی آگاں کو بھیجیں گے تمہارے پاس تو للکیاں بولی ادھم بو بالی بات تھوڑی ہے بات تو اس بات کی ہے ابھی تک تو ہم لوگ اس آنس میں جندہ تھے کہ سیام سندر آئے گے اب وہ نہیں آئے تو تمہیں بھیج دیا تو جو من میں آس لگی تھی وہ بھی ٹوٹے گئے اور تم آگئے تھے تو ہمیں تھوڑا اچھا لگنے لگا تھا اب تم بھی جا رہے ہو اب تمہارے جانے کے بعد ہمارے ساتھ کیا گجرے گی بولے کیا گجرے گی تو للکیاں ادھم سے اپنے من کی بات کہتی ہو دھو سنو تم تو چلے جاؤ گے لیکن تمہارے جانے کے بعد تمہیں گوپیاں بولی ہیں مروے کے طرحے گنگنی کے بولی کے طرحے گنگنی کے اور اونج ہو راتی کنے ہی موکو موسیقی بولی اے للکیاں ارے پلپلی آدی شام کی آدی کاری کاری آدی خٹے میری چھاں تی کئی پاپی پڑی پڑی میکے او دھولا تی کٹے میری موکو موسیقی مری میتوں پڑی پڑی کے بویاں پڑی پڑی کے او دھولا تکٹے میری موکو موسیقی 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 موسیقی